تو آج ہم جس مووی کو ایکسپلین کرنے والے ہیں اس مووی کا نام ہے ڈامزیل تو یہ مووی بہت جگہ ڈارک اور ڈراؤنی ہونے والی ہے اور یہ مووی ریلیس ہوتے کے ساتھ میں ہی ہولی وڈ کے نمبر ون ٹرینڈنک پر چل رہی ہے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے خطوات ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تو ہم مووی کے شروعات میں ایک راجہ کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے سینکو کو لے کر ایک گفہ کے اندر جا رہا ہوتا ہے جس گفہ کے اندر ایک آب گولنے والا ڈراغن ہوتا ہے اور یہ راجہ اسی ڈراغن کو ماننے کے لئے اس کے اندر جاتا ہے کیونکہ اس ڈراغن نے اپنے آگ سے گاؤں میں رہنے والے بہت سارے لوگوں کو جلا کر کے مار دیا ہوتا ہے لیکن کنگ جیسی اپنے سینکو کے ساتھ اس گفہ کے اندر جاتا ہے ویسی ڈرائگن اپنے آگ سے بہت سارے سینکوں کو جلا کر کے مار دیتا ہے اور بہت سارے سینکوں کو تو وہ جندہی کھا جاتا ہے جس کو دیکھ کر کے تو راجہ کی پینٹ کیلوی آتی ہے اور راجہ اسے اپنی جان کی بھیق مانگنے لگتا ہے اینڈ اینڈ ڈرائگن اس کو مارتا نہیں ہے اسے ایک سوڈا کرتا ہے کہ تمہیں اپنی ہر جنریشن سے مجھے تین لڑکیوں کو دان دینا ہوگا جن کو میں جندہ کھا کر کے اپنے بھوک مٹا سکوں اب یہ مووی سٹ ہوتی ہے جہاں پر ہم ایک دوسرے راجہ میں ایک راج کماری کو دیکھ پاتے ہیں جو اس پورے کہانے کے ایک من کریکٹر ہوتی ہے اور اس کے راجہ میں بہتی گریبی چھائی ہوتی ہے جہاں پر بہت سارے لوگ تو گریبی سے مر رہے ہوتے ہیں اور پھر ہم اس کے اگلے سینکوں میں دیکھتے ہیں کہ جیسی یہ راج کماری اپنے گھر میں پہنچتی ہے ویسی یہ دیکھتی ہے کہ وہاں پہ ایک دوسرے دیس کی مہارانی آئی ہوتی ہے جو کہ اپنے بیٹے کی سادی کے بارے میں اس سے بات کر رہی ہوتی ہے اور پھر راج کماری کے پیرنس اس سادی کے لیے ہاں بول دیتے ہیں اور اتنی سب بات سننے کے بعد ہم اگلے سینکوں میں دیکھ پاتے ہیں کہ یہ لوگ ایک بڑی سی نام میں بیٹھ کر کے مہارانی کے راجہ میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر راج کماری راج کماری سے مل کر کے سادی کے لیے بہت ہی خوص ہو جاتی ہے ویل تو میں آپ کو بتا دوں کہ راج کماری کا اسٹرین نام ایلوڈی ہوتا ہے اور اس کے بعد سین سیپٹ ہوتا ہے جہاں پر ہم دیکھ پاتے ہیں کہ راج کماری کو تیار کیا جاتا ہے اس کی سادی کے لیے اور راج کماری اپنے سادی کے لیے بہت ہی خوص ہوتی ہے لیکن وہ اس بار سے بلکل بے خور تھے کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ راج کمار اور ایلوڈی کی سادی ہو جاتی ہے اور پھر یہ اپنی پوروجہوں کی رسم کو پورا کرنے کے لیے گفہ کے اندر جاتے ہیں جی ہاں دوستو تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہی گفہ ہوتی ہے جو کی مووی کے سٹارٹنگ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے جس کے اندر کی آگ گولنے والے ڈرائگن رہتی ہے لیکن ان سب چیزوں کے بارے میں ایلوڈی کو تو بلکل بھی کچھ پتا نہیں رہتا ہے پھر ہم آگے دیکھ پاتے ہیں کہ ایلوڈی اور راج کمار کے ہاتھ پہ ایک کٹ لگائے جاتا ہے جس سے ان دونوں کا خون آپس میں مل جاتا ہے اور ایلوڈی کا بلیڈ بھی رول بن جاتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھ پاتے ہیں کہ راج کمار ایلوڈی کو اپنے گود میں اٹھاتا ہے اور خائی سے نیچے فیک دیتا ہے اور ایسا یہ راج کمار اس لئے کرتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ موی کے سٹارٹنگ میں راجہ سیکھا کرتا ہے اور اسی سوجہ کو پورا کرنے کے لیے راج کمار اس ایلوڈی کو خائی سے نیچے فیک دیتا ہے اسی راج کمار اسی راجہ کا بیٹا ہوتا ہے جو کی موی کے سٹارٹنگ میں ایک سون کو دیکھتے ہیں جو کی خائی سے نیچے گر کر بہت ہی گھایا لہاتی ہے اور پھر جیسی وہ اٹھتی ہے اس کا سامنے ایلیوڈ ہوتا ہے اور اسی بیچ بھاگتے ہوئے ڈرائگن کی آگ سے ایلوٹی کا ایک پیر بھی جل جاتا ہے اور پھر وہ خود کو کسی بھی طریقے سے بچاتے ہوئے ایک جگہ پہ پہنچتی ہے جہاں پر بہت سارے چمکنے والے کیڑے ہوتے ہیں جن کو وہ لائٹن کی طرح یوز کرتی ہے اور چلتے چلتے ہوئے ایک بہت دور پہنچ جاتی ہے پھر وہ تھک کر سو جاتی ہے اور پھر اس کی جیسی آگ کھلتی ہے وہ بہت سارے کیڑوں کو اپنے گھاو پہ چپکا ہوا پاتی ہے جن سے وہ در کر ترنتی ان سے اپنے گھاو سے ہٹا دیتی ہے پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا سارے گھاو بھر جاتے ہیں اور اتنا سب دیکھ کر وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ کوئی عام کیڑے نہیں ہے یہ کسی بھی گھاو کو بھر سکتے ہیں اور پھر وہ ان سب کیڑوں کو لے کر کے اپنے ساتھ آگے بڑھنے لگتی ہے جہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ یہاں پر بہت سارے لڑکیوں کی گہنے پڑے رہتے ہیں اور دیوال پر بہت سارے لڑکیوں کی نام بھی لکھے رہتے ہیں اور اتنا سب دیکھ کر کے ایلوڈی سمجھ جاتی ہے کہ یہاں پر میر سے پہلے بھی بہت سارے لڑکیوں کی جان جا چکی ہوتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو اسی دیوال پر ایک نقصہ دیکھتا ہے جو کہ یہاں سے باہر نکلنے کا ہوتا ہے اور پھر ہم آگے دیکھ پاتے ہیں کہ ایلوڈی اس نقص کو فولو کرتے ہوئے اس جگہ سے کسی بھی طرح کیسے باہر نکل جاتی ہے اور پھر ایلوڈی اپنے پتا کو دیکھتی ہے جو کہ ایلوڈی کو بچانے کے لئے اسی گفہ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں پھر وہ جیسے اپنے پتا کو آواز لگانے لگتی ہے ویسی وہاں پر ڈرائگن آیا آتا ہے جس سے وہ بچتے ہوئے گفہ کی کونے میں کچھ جاتی ہے اور پھر ایلوڈی کو اس کی پتا کی آواز آتی ہے اور پھر جیسے ہی ایلوڈی اپنے پتا کو بچانے کے لئے جاتی ہے تب تک ڈرائگن اس کی پتا کو مار ڈالتا ہے اور پھر یہ سب دیکھنے کے بعد ایلوڈی ڈرائگن کے ساتھ لڑنے لگتی ہے جس نے کہ وہ ڈرائگن کے ایک آنکھ فور دیتی ہے اور پھر اپنی چلاکی سے اسی ڈرائگن کی آگ سے اسی ڈرائگن کو جلا دیتی ہے یہاں پر ڈرائگن کی حالت بہت ہی خراب ہی آتی ہے اور وہ مرنے والی ہوتی ہے لیکن ایلوڈی اس ڈرائگن کو مرنے نہیں دیتی ہے اور انہی کیڑوں کی مدد سے اسے واپس ہیل کر دیتی ہے اور تب ہی ایلوڈی ڈرائگن سے پوچھتی ہے کہ آخر تمہیں یہ سب کیوں کر رہی ہو تو ڈرائگن اسے بولتی ہے کہ تمہارے پروچوں نے میرے تین بچوں کو جان سے مار دیا اس لئے جب تک میں جندہ رہوں گی تب تک میں تمہاری ہر ایک پیڈی سے تین تین لڑکیوں کو جان سے مارتی رہوں گی تو اتنا سنکر ایلوڈی بولتی ہے کہ ہم ان کے ونسج نہیں ہیں اور اب تک تم نے جتنے بھی لڑکیوں کو مارا ہے وہ بھی ان کی ونسج نہیں تھی اور اس کے بعد ایلوڈی ڈرائگن کو پوری کہانی بتاتی ہے کہ کیسے یہ لوگ خون کو اپس میں ملا کر کے اپنا ونسج بنا لیتے ہیں اور ہمارے ساتھ ساتھ تمہارے ساتھ بھی دھوکہ کرتے ہیں تو اتنا سب سنکر ڈرائگن سب کچھ سمجھ جاتی ہے اور یہی پر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ راج کمار کی دوسری ساتھی ہو رہی ہوتی ہے لیکن اسی بیچ ایلوڈی ڈرائگن کو لے کر کے محل کے بیچ پہنچ جاتی ہے پھر ڈرائگن اس پورے محل میں آگ لگا کر کے سب کو جان سے مار دیتا ہے اور پھر اس کے کچھ سمیں بعد ہم ایلوڈی کی ماں کو اس پورے راجے کے اوپر ساتھن کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ایلوڈی ڈرائگن ملے کر کے کہیں دور جا رہے ہوتے ہیں اور یہی پر ہمارے اس پیارے سے مووی کی ہیپی اینڈنگ ہوئی آتی ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں